اعوذ باللہ من الشہدبان وزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آل انڈیا مجلس تحاد المسلمین پارٹی کے چاہنے والوں کے لیے کرناٹقا کے ویدان سوا چناؤں سے ایک اہم خبر لے کر آپ کے سامنے حاضر رہے ہیں جی ہاں دوہزار تیویس کے کرناٹقا میں ہونے والے چناؤی بھبول میں آل انڈیا مجلس تحاد المسلمین پارٹی بھی اپنے نمائندگوں کو میدان میں اتارنے جا رہی ہے جیسے کہ آپ سبھی کو پتائی ہوگا کہ بیجاپور میں مجلس تحاد المسلمین پارٹی نے منسپل کارپوریشن الیکشن لڑا تھا اور وہاں پر انہوں نے اپنے دو امیدوار کامیاب کیے تھے اور پھر اس کے پہلے اگر کی میں بات کروں تو بیلگام میں مجلس کے کارپوریٹر کامیاب ہو کر وہاں پر عوان کی خدمت کر رہے ہیں اسی طریقے سے ہی حبلی اور دھارواڑ میں مجلس تحاد المسلمین پارٹی کے کارپوریٹر اور مجلس کے ذمہ داران مجلس کے قائدین اور مجلس کو وہاں پر سپورٹ کر کر مضبوط بنا رہے ہیں اور وہاں پر مجلس کی قیادت بیغد مضبوط مانی جا رہی ہے اسی کے ساتھ ہی ساتھ بیدر میں مجلس تحاد المسلمین پارٹی کا گڑبندن مضبوط ہے اور وہاں پر مجلس کے کارپوریٹر مجلس کی نمائندگی کرتے ہوئے وہاں پر عوام کی خدمت کر رہے ہیں اسی طریقے سے بسو قلیانی مجلس تحاد المسلمین پارٹی بہت مضبوط مانی جاتی ہے اور وہاں پر بھی مجلس کے کارپوریٹر عوام کی خدمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کیونکہ آج پورے کرناٹکہ میں مجلس تحاد المسلمین پارٹی اپنی پارٹی کو بڑی مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھا رہی ہے اسی کے چلتے آنے والے ویدان سوا کی تاری کرتے ہوئے ہمارے کرناٹکہ کے پرسیزنٹ علی جناب عثمان گنی صاحب نے آنے والے چنوی بھوگول میں مجلس تحاد المسلمین پارٹی سے امیدوار کھڑانے کی یہاں پر بات کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ یہاں پر مسلم دلیت فیکٹر ایک بہت مضبوط طریقے سے ہی یہاں پر کام کر رہا ہے اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے آنے والے چنوی بھوگول میں مجلس تحاد المسلمین پارٹی یہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کو ہرانے کے منصوبی کے تحت یہاں پر کام کرے گی اور جو مجلس کے ساتھ گڑبندن کرے گا مجلس کے ساتھ یہاں پر آنا چاہے گا اس کا ویلکم کرتے ہوئے مجلس کے صدر اور مجلس کے کارپوریٹر اور مجلس کے ذمہ داران کرناٹکہ میں دکھائی دیں گے کیونکہ آنے والے چنوی بھوگول میں مجلس تحاد المسلمین پارٹی کا کہنا ہے کہ ہم امیدوار اتاریں گے اور یہاں پر ایک نئی تاریخ کو رقم کریں گے تو آپ سب مل کر ایسے ہی مجلس کا ساتھ دیں اور آنے والے چنو میں مجلس کے نشان پر اوڑ دے کر مجلس کو سپورٹ کریں